بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ السنن الترمیزی جلد سانی کے ابواب فضائے للقرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب باب ماجاء فی صورت الملک کے ساتھ اللہ جلد شانہوں کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالیٰ عزیز تربائے کرام آج ہمارا سبق نمبر تین سو دس ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ماجاء فی صورت الملک یہ باب صورت ملک کی فضیلت کے بیان میں ہے و بہے قال حدثنا محمد ابن عبد الملک ابن عبی الشوارب قال حدثنا یحیٰ بن عمر ابن مالک النکریو عن ابیہ عن ابی الجوزائی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ہمیں روایت کی محمد ابن عبد الملک ابن عبو الشوارب نے محمد ابن عبد الملک نے روایت کی یحیٰ بن عمر ابن مالک النکری سے یحیٰ بن عمر ابن مالک نے روایت کی اپنے والد سے یعنی مالک النکری عمر ابن مالک النکری سے انہوں نے روایت کی ابو الجوزا سے ابو الجوزا نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے فرمایا ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حباءہ علی قبر وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا قَبْرُ انْسَانٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک نے اپنا خیمہ ایک قبر پر گاڑا اور ان کو گمان نہیں تھا کہ وہ قبر ہے پس اچانک وہ کسی انسان کی قبر تھی جو صورت ملک پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس نے صورت پوری کی فَأَتَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَبْتُ حِبَائِ عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ انسانٌ یَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور عارض کیا انہوں نے یہ جو صورت ملک کی آواز سنی تو یا یہ خواب میں یا بیداری میں سنی دونہ طرح کا احتمال موجود ہے بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عارض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا خیمہ ایک قبر پر گاڑا اور مجھے گمان نہیں تھا کہ وہ قبر ہے پس اچانک اس میں ایک انسان صورت الملک پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس نے اس صورت کو ختم کیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی المانعتو ہی المنجیتو تنجیہ من عذاب القبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صورت ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے ہی المنجیتو تنجیہ من عذاب القبر وہ نجات دینے والی ہے اپنے قاری کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے اذا حدیث غریب منہ ذلوجہ یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے وفی الباب عن ابی حریرہ اس باب میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِنْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِنْ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَتُ عَنْ قَطَارَتَ عَنْ عَبَّاسَ الْجُسَمِعِ عَنْ عَبِي حُرَيْدَةَ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقال ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے انہوں نے روایت کی محمد ابن جعپر سے محمد ابن جعپر نے روایت کی شعبہ سے شعبہ نے روایت کی قطادہ سے قطادہ نے عباس الجسمی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آیَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْقِ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں اس نے ایک آدمی کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ سفارش قبول ہوئی اور وہ بخش دیا گیا اور وہ سورت سورت ملک ہے تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْقِ یہ سورت ملک کا ابتدائی ہے هذا حدیث حسن و یہ حدیث حسن ہے بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف جی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا هُرَيْمُ بِنُ مِسْعَارٍ قَالَ حَدَّسَنَا الْفُزَيْلُ بِنُ عِيَازٍ عَنْ لَيْسٍ عن ابو الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ امہ روایت کی حرم ابن مسعر نے انہوں نے روایت کی فضیل ابن عیاز سے انہوں نے لیس سے انہوں نے ابو الزبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رایا نام حتی یقرأ الْفْلَام مِیم تَنزیلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الْفْلَام مِیم تَنزیلُ یعنی سورت سجدہ اور سور ملک نہیں پڑھ لیتے تھے تو سوتے نہیں تھے حضا حدیث رواہ غیر واحد عن لیس ابن ابی سلیم مثلہ حضا یہ روایت کئی راویوں نے سلیم ابن ابو سلیم سے اسی طرح نقل کی ہے وَرَوَاهُ مُغِیرَةُ ابن مسلم عن ابو الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ حضا مغیرہ ابن مسلم نے ابو الزبیر سے انہوں نے جابر سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے وَرَوَاهُ زُحَيْرٌ قَالَ قُلْتُ لِعَبِزْ زُبیرَ سَمِعْتَوْ سَمِعْتَ مِن جابرٍ يَذْكُرُ حَذَ الْحَدِيثَةِ زُحیر نے روایت کی کہ میں نے ابو الزبیر سے کہا کہ آپ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ذکر کرتے ہوئے سنی فَقَالَ ابو الزبیر اِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفْوَان او ابن صفوان ابو الزبیر نے کہا کہ مجھے اس روایت کے بارے میں صفوان نے یا ابن صفوان یعنی صفوان کے بیٹے نے خبر دی وَقَأَنَّ زُحَيْرًا اَنْكَرَ اَيَّكُونَ هَذَ الْحَدِيثُ عن ابو الزبیر عن جابر گویا کہ زوہر اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ یہ روایت ابو الزبیر نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے خود سنی ہے وَحَدَّسَنَا حَنَّادٌ قَأَلَ حَدَّسَنَا عَبُّ الْحَوَسِ عَنْ لَيْسٍ عَنَا بِذْزُّبَیرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ہمیں روایت کی حَنَّاد نے انہوں نے ابو الْحَوَس سے انہوں نے لیس سے انہوں نے ابو الزبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نکل کی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حُرَیْمُ بْنِ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّسَنَا الْفُزَيْلِ عَنْ لَيْسِ عَنْ طَعُوسٍ قَالَ تَفْضُلَانِ عَلَى كُلِّ صُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَا ہمیں روایت کی حُرَیم بن مسعر نے انہوں نے روایت کی فضیل سے انہوں نے لیس سے اور انہوں نے حضرت طعوس رحمہ اللہ سے طعوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں یعنی صورہ علیہ فلامیم سجدہ اور صورت ملک قرآن کریم کی ہر صورت سے ستر نیکیوں کے ساتھ برتر ہے جی عزیز طلبائے کرام صورت ملک کی فضیلت بہت ساری روایات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف واسط اور سندات سے ثابت ہے سورہ ملک انتیس بی پارے کی پہلی ہی صورت ہے تبارک اللذی بیدہی الملک وہو علا کل شیئ ان قدیر پہلی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو واقعہ نکل کیا کہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے ایک صحابی نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ نصب کیا اس کو پتا نہیں تا کہ وہاں پر قبر ہے اور اس میں ہی اپنا خیمہ نصب کیا وہی پر تو رات کو اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اب یہ انہوں نے خواب میں بھی سنا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے اور بلکل ایسے ہی سنا یعنی بیداری کے حالت میں بھی ممکن ہے تو سورہ ملک کی آواز ان کے قبر سے آ رہی تھی تو وہ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ علیہ السلام کو پورا ماجرہ پیش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ملک ہی المانعتو ہی المنجیتو یہ اللہ کی عذاب کو قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے اور منجیت نجات دینے والی ہے تنجیہ من عذاب القبر یعنی جو اس کا پڑھنے والا ہے قاری ہے جو اس کو تلاوت کرتا ہے روزانہ تو یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے ایک فضیلت یہ بیان ہوئی دوسری فضیلت اگلی روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں اور ان تیس آیتوں نے ایک آدمی کی سفارش کی یہاں تک کہ اس کے مغفرت کر دی گئی اور وہ تیس آیتیں اس سے مراد تبارک اللہ یعنی سورہ ملک ہے اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کسی امتی کا واقعہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے مکاشفہ میں دیکھا ہے رحمت اللہ الواسعہ میں یہ بات موجود ہے یہ امتی کوئی صحابی بھی ہو سکتے ہیں جن کی وفاد آب علیہ السلام کے سامنے ہو گئی ہو یا بعد کا بھی کوئی آنے والا امتی ہو سکتا ہے کیونکہ کشف میں مکاشفہ میں آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی نظر آتے ہیں تو اس لئے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو وہ شخص دکھایا گیا جس کی سفارش ان تیس آیتوں نے یعنی سورہ ملک نے کی یہاں تک کہ وہ بخش مولات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس کا اتنا احتمام فرماتے تھے سورہ ملک اور سورہ علیہ ممیم سجدہ ان دونوں کی یہاں پر علیہ ممیم تنزیل کے ساتھ ہیں تو یہی مشہور تنزیل یا علیہ ممیم سجدہ کے ساتھ ہیں تو آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ علیہ السلام رات کو تبی سوتے تھے جب یہ دونوں سورت پڑھ لیتے تھے سورت علیہ ممیم سجدہ عزیز طلب آئے کرام یہ قرآن کریم کی تیسوی سورت ہے جو کہ اکیس وی پارے میں ہے پھر آگے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس تیسری روایت کے سنت کے بارے میں بحث کی کہ دیکھ یہ فضیل ابن آیاز رحمہ اللہ اس کو روایت کرتے ہیں لیس ابن ابو سلیم سے اور لیس سے یہ حدیث کئی متعدد دروات سے مروی ہے مغیرہ ابن مسلم وہ بھی لیس کے مطابق ہیں ابو زبیر سے اور حضرت جابر رضی اللہ سے نہیں سنی تھی تو انہوں نے خود ابو زبیر سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت جابر رضی اللہ سے یہ سنا کہ وہ یہ حدیث ذکر کرتے ہو تو ابو زبیر نے جواب دیا کہ مجھے یہ حدیث صفوان نے بیان کیا یہ کہا ابن صفوان نے بتائی ہے تو گویا کہ زہیر اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ یہ حدیث ابو زبیر نے رضی اللہ سے روایت کی ہے علاقہ ان کے بیچ ایک واسطہ موجود ہے یعنی خود انہوں نے نہیں سنا لیکن صفوان نے یا ابن صفوان نے یہ روایت ان سے سنی اور انہوں نے آگے پھر ابو زبیر کو سنائی آخری روایت جو پیش کی یہاں پر امام ترمیزی رحمہ اللہ تو وہ حضرت تعویس رحمہ اللہ کا قول ہے حضرت تعویس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر سورت سے ستر نیکیوں کے ساتھ برتر ہے یعنی باقی سورت پر جتنے بھی نیکیوں ملے ان دونوں سورت کے اوپر ستر نیکیوں ہمیشہ زائد ہی ملے گی جبکہ سنن نداری کی روایت میں ساٹھ نیکیوں کا ذکر ہے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ کیے گا کسی کے دماغ میں شاید یہ سوال بھی سواب ہے یہ کلی طور پر نہیں ہے سور بقرہ کا انعامی سواب اس سے بھی زیادہ ہے سور یاسین کا انعامی سواب اس سے بھی زیادہ ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عزر التعووس کا قول ہے اکتابعی کا قول ہے کسی صحابی کا بھی نہیں ہے پیغمبر پاک صلی اللہ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دوسرے صورتوں پر بھی افضل ہو جائے جو اس سے ہر کسی کے علم میں ہے کہ وہ صورتیں اس سے افضل ہے جی عزیز طلوائے کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ حالی زیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ